بانی بلوچ نیشنلزم میری یوسف عزیز مکسی میری یوسف عزیز مکسی کو مادرن بلوچ نیشنلزم کا بانی سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف قبائل پر مشتمل بلوچ قوم کو متحد کرنے کے لیے پہلی بار ایک سیاسی جماعت کا آغاز کیا جسے انجمن اتحاد بلوچاں کہتے ہیں میری یوسف عزیز مکسی سن انیس سو آٹھ میں مکسی قبیلے کے سردار نواب کیسر خان مکسی کے گھر پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز پانچ برس کی عمر میں کیا اور جلد ہی عربی، فارسی، اردو اور انگریزی پر عبور حاصل کر لیا تھا ان کی روشن خیالی اور ذہن سازی میں کلیدی کردار ان کے ایک استاد کنیلال نے ادا کیا سن انیس سو بیس کی دہائی وہ دور تھا جب بلوچستان سیاسی پسماندگی کے حوالے سے اپنے تاریخ ترین دور سے گزر رہا تھا انگریزوں نے بلوچستان کے سیاسی نظام کو بری طرح سے بگاڑ دیا تھا بلوچستان کی صورتحال کسی بدترین نوع آبادکار علاقے جیسی ہو گئی تھی حالانکہ ماضی میں بلوچستان کی سیاسی حیثیت کو عالمی سطح پر سلطنت عثمانیہ جیسی طاقت اور احمد شاہ عبدالی جیسا بادشاہ بھی تسلیم کر چکا تھا برطانیہ نے سن اٹھارہ سو انتالیس میں میر محراب خان کو شکست دے کر بلوچستان میں اپنے پنجے گاڑ لیے تھے لیکن مقامی مضاحمت اور اپنے علاقائی مفادات کی وجہ سے برطانیہ نے بلوچستان کی آزاد حیثیت سن اٹھارہ سو چوون اور سن اٹھارہ سو چھے اتر کے معایدوں کے تحت تسلیم کر لی تھی اور تحریری طور پر اس کی تصدیق کی تھی کہ ریاست کلات کی حیثیت دیگر ہندوستانی ریاستوں سے مختلف ہے اور ہم اسے آساد ریاست تسلیم کرتے ہیں لیکن سن اٹھارہ سو چھے اتر میں چند بلوچ سرداروں کی مدد سے برطانیہ نے خان کلات کی طاقت کو محدود کر دیا تھا اور برطانیہ نے بلوچستان کو دیگر ہندوستانی ریاستوں کے طرز پر چلانا شروع کر دیا تھا انہوں نے اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کی بھاگ دور اپنے ہاتھ لے لی تھی خان کی حیثیت ایک نام نہاد حکمران جیسی ہو گئی تھی اور ریاست کا سارا نظام برطانوی منتخب وزیر آزم شمشاہ جن کا تعلق پنجاب کے علاقے گجرات سے تھا ان کے ہاتھ چلا گیا تھا عام لوگوں کو رائے حق کے خود ارادیت کا حق حاصل نہیں تھا سرداروں کی طاقت میں بلوچستان اضافہ کر دیا گیا تھا یہ مغربی سامراجی طاقتوں کا طریقہ کار رہا تھا کہ کسی بھی مفتوحہ علاقے کو فتح کرنے کے بعد مہاں کا سیاسی نظام تباہ کر دیتے ہیں اور چند مقامی لوگوں پر مشتمل نام نہاد اشرافیہ بنا کر اکثریتی عوام پر مسلط کر دیتے تھے اور لوگوں کو جمہوری طرز زندگی سے دور رکھتے تھے تاکہ وہ سیاسی پسماندگی کا شکار ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی قومی یا عوامی تحریک جنم نہ لے میری یوسف جن کا اپنا تعلق ایک سردار خاندان سے تھا ان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ سٹیٹسکو کا حصہ بن کر دیگر سرداروں کی طرح اپنے ہی لوگوں کا استحصال کریں لیکن تعلیم نے ان کو قومی شعور عطا کیا تھا اس دور میں انگریزوں نے مقامی آبادی کو سیاسی شعور سے دور رکھنے کے لیے اخبارات و رسائل کی اشاعت پر پابندی آئیت کی تھی اور انگریزوں کی مسلط کردہ وزیراعظم شمشاہ نے خان کی طاقت کو مزید کم کرنے کے لیے کلات کے تخت پر میر انور جان ول میر محمود خان کا نام تجویز کیا تھا جو مکمل طور پر صحتیاب نہیں تھے لیکن ان کو منتخب کرنے کا مقصد کلات کے تخت پر ایسے کٹ کتلی خان کو بٹھانا تھا جو ان کے فرمانبردار ہوں اور دوسری طرف میر یوسف اور ان کے ساتھیوں کا مقصد یہ تھا کہ میر انور جان کے چھوٹے بھائی شہزادہ آزم خان کو خان بنایا جائے تاکہ وہ شمشاہ کے بجائے اپنی عوام کی نمائندگی کے فرائض سر انجام دیں چونکہ بلوچستان میں اخبارات کی اشاعت پر پابندی تھی تو میر یوسف نے لاہور کے ایک اخبار مساوات میں ایک کالم فریاد بلوچستان کے نام سے تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے بلوچستان میں آئینی و جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کیا اور برطانوی حکومت سمت ایت شمشاہ کو ان کی جابرانہ پالیسی کی وجہ سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ان کو اس عمل کی وجہ سے ایک سال قید اور بیس ہزار روپے جرمانے کی سزا دی گئی مستنگ جیل میں ان کی ملاقات ایک ہمخیال ساتھی میر عبدالعزیز کرت سے ہوئی اور جیل سے ہی میر یوسف عزیز نے پہلی بلوچ جماعت انجمن اتحاد بلوچہ کے قیام کا اعلان کیا اس جماعت کا مقصد آزاد متحد اور جمہوری بلوچستان کا قیام تھا اور انگریز حکومت کا خاتمہ تھا انہوں نے جیل سے رہائی کے بعد شمشاہ کے خلاف سیاسی تحریک کا آغاز کیا میر یوسف نے کلات تخت کے امیدوار شہزادہ آزم جان کی حمایت کا اعلان اس شرط پر کیا کہ وہ خان بننے کے بعد بلوچستان میں آئینی اصلاحات لائیں گے انجمن اتحاد بلوچہ نے ایک پمپلٹ شمس گردی کے نام سے جاری کیا جس میں بلوچستان میں جمہوری طور پر منتخب اسمبلی کا مطالبہ انہوں نے اپنے ان الفاظ میں کیا یہ عوام کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنا حکمران اپنی مرضی سے منتخب کرے ہم بلوچ برطانوی سرکار کو یہ تنبیح کرتے ہیں کہ وہ بلوچوں کی ان کے بنیادی اور جمہوری حکوم سے محروم نہ کریں اور شمشاہ کی کاوشوں کے بجائے برطانوی سرکار عوامی رائے کو ترجیح دے ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ خان کو منتخب کرنے کا فیصلہ ہمیشہ چند قبائلی سرداروں کے ہاتھوں میں ہی رہا ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب تک شمشاہ طاقت میں ہیں وہ سرداروں کو ڈرا اور دھمکا کر اپنی بات منوا سکتے ہیں لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سردار اگر اپنے لوگوں سے مشاورت کیے بغیر فیصلہ لیں تو یہ ہماری قدیم روایات کے برعکس ہوگا جسے ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے ہم ایسا خان نہیں چاہتے جو ایک وزیراعظم کے ماتحت ہو اور اپنی ہی عوام کی فلاہ و بہبود سے لا تعلق ہو بلکہ ہم ایک ایسا خان چاہتے ہیں جو بروقت آئینی جمہوری حکومت کا اعلان کرے اور عوامی منتخب نمائندوں کو ایوان تک پہنچائے میریوسف عزیز کی تحریک کا بلوچ عوام پر گہرا اثر پڑا رنت، رئیسانی قبیلے کی شاخ رستمزئی، مینگل اور بکٹی قبائل کے لوگوں نے اپنے سرداروں کے خلاف بغاوتیں کی اس صورتحال سے خوفزدہ ہو کر انگریزوں نے شمشاہ کے امیدوار میر انور جان کی تخنشینی کے بجائے انجمن حمایت آفتہ امیدوار شہزادہ آزم خان کی تخنشینی کو تسلیم کیا اس کے علاوہ شمشاہ کو ان کے عہدے سے برطرف کیا یہ انگریزوں کے خلاف بلوچوں کی پہلی سیاسی کامیابی تھی بلوچوں کو مزید منظم کرنے کے لیے میریوسف عزیز مقسی نے 20 اکتوبر سن 1932 میں جیک کباباد آل انڈیا بلوچ کانفرنس طلب کی اس میں منقضہ بلوچ لیڈر جیسا کہ سردار جمال خان لغاری نواب مشتاق احمد قرمانی سردار رسول بخش خان کورائی نے بھی شرکت کی اس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ انجمن اتحاد بلوچہ کا مقصد بلوچوں کی یک جہتی ان میں تعلیم کا فروغ اور ان کی جمہوری حقوق کا تحفظ ہے اس کانفرنس کی سربراہی ریاست خیرپور کے حاکم میر نواز خان تالپور نے کی جنہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ بلوچ منفی سیاست سے خود کو دور رکھیں ورنہ یہ انہیں تباہی کے دہانے تک پہنچا دے گا اسی دوران نومنتخب خان شہزادہ آزم خان نے یوسف عزیز مقصی سے ملاقات کی انہوں نے میر یوسف اور ان کی جماعت کے منشور جس میں جمہوری اور آئینی اصلاحات تھیں ان کو ماننے سے انکار کیا اور دونوں رہنماوں میں شدید اختلافات پیدا ہوئے خان آزم خان کو بلوچستان میں رائد سرداری اور جاگیرداری نظام کی وجہ سے کسی آئینی اور جمہوری اصلاحات کے حامی نہیں تھے ان کو بخوبی علم تھا کہ آئینی اصلاحات سے ان کی حیثیت ایک نامنے ہاتھ و کمران کی ہو جائے گی اور طاقت عام بلوچوں کے حق میں چلی جائے گی اس کے علاوہ برطانوی سرکار بھی ان کے خلاف ہو جائے گی کیونکہ برطانوی سرکار بھی بلوچستان میں سرداری و قبائلی نظام کی حمایتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی نظام سے برطانوی سرکار کے مفادات وابستہ تھے اس بات کی تزدیق ہندوستان کے وائسرے لارڈ ویلنگٹن نے خان کی تخت نشینی کے وقت اپنے خطاب سے ان الفاظ میں کی تھی کہ آپ خان آف کلات قدیم ریاست کے سربراہ ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سرداروں کی مشاورت سے کام کریں ان کی عزت و وقار اور حقوق کا تحفظ کریں ہر حکمران کو اپنے دور حکومت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ پر کوئی مشکل آ جائے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں میرازم خان کی موت کے بعد سن 1933 میں میر احمد یار خان بطور خان تخت نشین ہوئے وہ سابق خان کی نسبت انجمن کے منشور کے زیادہ حمایتی تھے اس کی وجہ سے انجمن کے لیے سیاسی حالات ماضی کی نسبت سازگار ہوئے سن 1934 میں احمد یار خان نے میری یوسف کو بطور اپنے صفیر برطانیہ بھیجا تاکہ وہ انگریزوں سے بلوچستان کی مکمل آزادی کی بات کر سکیں اور ریاست کلات سے لیز میں لیے ہوئے علاقے جیسا کہ نوشکی، چاغی، بولان، مری، بکٹی علاقہ اور نصیر آباد کو ریاست کلات کو واپس کر دیں لیکن انگریز سرکار کے ساتھ میری یوسف کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے اور انہوں نے بلوچستان میں کسی بھی سیاسی اور جمہوری اصلاحات کی مخالفت کی انگریزوں کے اس رویے نے میری یوسف کو کافی مایوس کیا اور انگریزوں سے بلوچستان کی آزادی کے لیے میری یوسف نے مسلح تحریک چلانے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو آزاد کروانے کے سارے آئینی و جمہوری راستے بند ہو گئے ہیں اب صرف مسلح جدوجہد سے ہی بلوچستان آزاد ہو پائے گا انہوں نے اس سلسلے میں سوویت یونین سے مدد مانگی لیکن اپنی تحریک کو شروع کرنے سے پہلے ہی وہ 31 مئی سن 1935 میں کوئٹا میں آنے والے زلزلے میں اس دنیا سے رہلت کر گئے ان کے بعد ان کے ہم خیال ساتھیوں اور شاگردوں نے ان کی سیاسی جدوجہد کو کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے جاری رکھا اس منظم سیاسی جماعت نے آنے والے دور میں بلوچستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا اور کئی نام مر سیاسی ورکرز پیدا کیا ان کا ایک مشہور شیر ہے بلوچستانیوں جس وقت تم مجھ کو پکاروگے مجھے سرباز دیکھوگے مجھے جانباز باؤگے